اب بلک فصل آپ کے سامنے ذکر محمد و عالی محمد کے لئے جناب کامرہ نباس بیئے صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب ریزوان نباس قیامت ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے جناب کامرہ نباس بیئے صاحب آلہ تکبیر ماشاءاللہ کافی ادرات تشریف فرماؤ جرے بند اس نیت تلس خلوص نلس سکی دے نال بادشاہ حسین دے ذکر تشریف لے کے آئے ہو اور یقین محکم رکھ دیو کہ کائنات دی ہر نعمت محمد و عالی محمد دی نالہ اندست کے اطاف دیئے زبان دی نعمت دا شکریہ دا کرناستے خالق دنا مہن چاہو کہ وجہ اللہ توڑے میرے درازی ہوں نارے تکبیر اللہ حافظ شکریہ جی نارے رسالت یا سکرہ اپنی زبان دی پاکیزگی دے ذافہ واسطے اپنی عزت واسطے اچھا بلو نارے رسالت یا سکرہ نارے حیدری یا حید اپنی زبان دی فرمان نو یاد رکھ دو ہیں سنت نبویت عمل کر کے ہاتھ بلند کر کے حلالی بولو حیدری حلالی یا علی امیر المومنین بادشاہ خلق گائنات تمام مومنین دا بادشاہ حسین دے ذکر چھے جتنے قدم مومنین ٹرکیہ ہیں زینی تے وجہ اللہ توڑے عقیدے دے مطابق تو انہ بہترین نظر اتاپنے باجب الہترام انتہائی باجب قدر عزت مار مرزا شاہ باندھا پر خلوص صفیمات یقیناً قبول ہے مالکینہ دی عزت توفیقات سے زافتہ پر بس درہنو بیڑے آباد رہنو گھر دیتے بادشاہ حسین دا ذکر ہوندہ شفائے کربلا دی نالائندہ صدقہ جو بیمار نے مالک شفائے کا ملاتا پر جرے مقروض ان کرزدار مولا علی رضا بادشاہ دے نالائندہ صدقہ اتنا رزق اتنی عزت اتنی شہرت دولت دے کہ مالک کو اپنے تمام قرض ادا کر سکا خصوص بالخصوص بانیان دے جو بزرگ ازدارے فرنی تو منتقل ہو گئے مالک بے شکنہ درجات بلند دے مزید درجات بلند فرما مولا علی شہنچہ بادشاہ دے کر جگہ تا فرما انہ دیوالدہ دے سیت تندرستی ہے تا فرما انہ دسائے آئے دے سلامت رکھے آمین مربانی فرما اچھی آکھنا مالک ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرمائے اور ساڑھے پاکستان دی ازداری جو لوگ دے دشمن نے ولایت دی دشمن نے مالک انہوں نے اس تو نبود فرما شیعہ سنی بھرامدہ آپ سے اتفاق اور پیار قائم دہشت گرد جس جگہ موجود نے مالک انہوں نے اس تو نبود فرما بہت بڑی دعا ہر بندے واسطے اس تو بڑی میں دعا توڑے ہستے کر نہیں سکتا مالک ہر مومن نے اسے سال سار اللہ دے حرم دا سجدہ نصیب فرما جس جس بندے دا مجلی سے پاکچے حصہ ہے ساؤنڈ والے نے کیمرے والے میں مالک انہ درز کے حصے چیزا فاتھا تھا مالک ایسی وارث رکھ دے ہم بھی وارث فترہ جی رہے ہیں میرے مولا ساڑھے دور دے حسین ساڑھے دور دے محمد امام مہدی بادشدہ جلدہ جلدہ ظہور فرما اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشدہ ظہور واسطے توڑے وجود جتنی طاقت ہے سلوات محبت بری سارے ہو انتہائی شکریہ جی اجازت دینوں کے شرکیتی جائے جی امام زبانہ تونے سلامتر کھن پاک بی توڑی عزت چیزا فاتھا فرما ہر دور دے بچ علین مندہ نالا پریشان رہا ہے علین مندہ بھی ہوئے تو پریشانی نہ ہوئے ہو نہیں سکتا چلو کر نہیں پہنچ سکے توڑے اسی جملہ پڑے ایک صحابی تردہ تردہ رحمت اللہ علماند بادشدہ بارگاہ چاہتا رہا ہے حاج رکتی یا رسول اللہ سرکار میں اللہ نال عشق کرنا چاہنا باچنوائے تن سے کپڑے اتارنے پڑیں گے برہنہ ہونا پڑے گا تو اسی خالی سیرے لالو اگرار جملہ توڑے اسی انہوں نے کہا سرکار اگر توڑے نال اسکیتا جائے باچنوائے پھر قاتل کو شربت پہ لانا پڑے گا سکے جملہ میں آپ کو دیکھ کے پڑھوں مالک سلامت رکے رہا ہے توڑے اسی نہیں توڑے نال اسکیتا جائے کاش بھی پتہ نہیں کتنے بندے خیرات دینگے میں جملہ ہونے آوازتے پڑے ہیں جن آوازتِ علی ہی سب کچھ ہے اوہ بندے بولن باقی نہیں چھٹی ہے سرکار اگر توڑے بھرا علی نہ لسکیتا جائے باچنو ہے پھر پوری کائنات سے دشمنی لینے نہیں پڑے گی بولا سلامت رکھے تمہیں بابا جی تکلیف اس گلدی ہے جس نبیدہ کلمہ پاڑے ہیں اس نبیدی من نہیں رہے امام زمانہ تانو سارنو سلامت رکھن یقیناً علیہ سنت بھراوی تشریف فرما اگر نہیں تے آواز تے جاندی ہو سی جنہوں جنہیں آواز بھی جاندی ہوئے گی اگر زبان ملیئے رسول اللہ تعالیٰ فرمانے کہ علی ذکر چے بولنا عبادت ہے قبول عبادت ہے اس نبی فرمایا ہے جیدہ کلمہ پڑھ کے تسی تے میں مسلمان ہوئی بیٹھے ہیں ہاں سی نبی دی مندیں نہیں ہیں جملہ ایک پڑھ کے میں دیکھنے لگا اللہ دیکھا توڑے میرے جو کسے نے بھی نہیں اگر کسے دیکھے ہو منیا کیوں رسول اللہ فرمایا فرشتے دو دونے سارے کتن لیک نہیں بیٹھا منیا ایس واسطے دیکھے نہیں رسول اللہ فرمایا جنت مومن تا خیر جنت دی دعا مانگ دے بھی نہیں چونکہ علی اپنے مومن کو جنت دے کے بھیجتا ہے اپنے والے گلیں اس گلیں بھائی جن میں مالک ماتمی رسلامت رکھے میں توڑی بجے تو یہاں بزرگ تا خیر دعا فرمایا ہے نزاکر ہاں نزاکر ہاں نزاکر بھن سکنا جرے زبان نل بول سکتنے اوہ لازی بولیا کرو چلو نبی دا کلمہ پڑھ گئے کم از کم نبی دی بارگجت سرخ روئی ہے جملہ سننا جے اللہ ویکھے نہیں مننے رسول دی زبان دو جنت ویکھے نہیں مننے رسول دی زبان دو فرشتے دو دو سارے اندنالنے ویکھے نہیں مننے رسول دی زبان دو حیرت ہون دی منز بندے تے حیران ہونہ میں اس شخص تے جرے اپنی مادے آکھن تے کسے بندے نے اپنا پیو من لندہ ہے نبی دے کہیں تے علی نو واجب نہیں مندہ جلو ملوالی 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 بلو ایتھے نہیں کہہ سکتا توسی کیا لے توڑی تہید ہوگی میری اس گالے سے ایک جملہ توڑی ذات آستے توڑی صحت اسلامتی ذاتے وزیر آباد الحمدللہ پروردگار دا چودہ دی نلائندہ کرم ہے اور مالک کرم رکھے توسی اپنے عقیدے دی پروری شاستے بادشاہ دے غور مارفت مگو فتوہ ہو دے رہے ہیں سجی میری طرح دیکھیں گا بھائی جن فتوہ ہو دے رہے ہیں جیڑا کابے دی سمتنو سجدہ کر دا اس دے فتوہ دے رہے ہیں جنہ کابچ اپنی مردی نہ نظور کر کے اس دو سجدہ دی جا بنائے ہیں چک بندے چینکے نہیں ہوں دے شکرہ بیٹھا بندے کلمہ پڑھ دیں بلا فصل پڑھ دیں ماندے یہ بھی نہیں مجلسیں چینے فاصل رکھی بیٹھے ہوں دے مجلسیں چینے فاصل رکھی بیٹھے ہوں دے مجلسیں چینے فاصل رکھی بیٹھے ہوں دے جیڑا کلمہ پڑھ کے اس سے تاہید نہیں پوری کر رہے ہیں ایتے بندے نے منتہ کر کے بلانا پہلے ہیں اوگی آجو یاد تھوڑا گی آجو یہ جگہ نو پور کر دے ہو بندہ پیپر دیں جاندے ہیں چھوٹا جدہ یونیورسٹی سیدھ گل سنجی یونیورسٹی کالیج دیں سکول لاندھ جو پیپروں سنجی تو ایک قویسٹن پیپر مل دا ہے اوہ تو پہلا سوال لکھیں کہ خالی جگہ پور کریں جیڑے ہر آنکو میں نویخ رہے اپنے ایمان نظر سوچے اس خالی جگہ پور نہیں کرنے اس نے باقی سوال کی تھا مانے جی چلو چونکہ بانی ہوں دی حیثیت جیہ تھے اور چہرے اوہ بیٹھے ہیں جنہوں میں نمی گل سنانا چاہ رہے ہیں تو ایک نظر سنا کے چلو توڑے مزاج ننال ملائیے پھر اس تو گئے جیوے تسی قبول فرمان دے رہے ایک اور محنت جی میں روٹی تھوڑی کھا لیتا ہوں نو پرابلم تھوڑی بردار ادھی روٹی مل جائے ایک صبح ناشتے چائے پر اٹھا کھالا سارا دن میرا لنگی ہونا ہے دو یا تین گھنٹے دن نین مل جائے میرے واسطے کافی ہے اناف تھوڑی داد میرے وارج نہیں آن دی اے تھوڑی صحت میرے وارج ہے تسی زیادہ بولیا کرو زیادہ بولو گی تو انہوں فائدہ آئے گا اور فائدہ آئے گا خون دی سرکولیشن تیز ہوئی گی بھوک لگی گی روٹی کھاؤ گی سید چنگی ہوئی گی تین نوشہ میں چنگی ہوگی میرے وارج قریب بیٹھے بھی دور بھی ہر بندہ بولیا کرے ذکر جی بولنا ہی بازت ہے خدا کے گھر علی کی ذات آئی آپ کیوں روئے خدا کے گھر اے تھوڑی روانک چردی بھر کرو بھولا آپ کے رزق میں جاپا کرو بہت شکریہ آپ کیوں روئے اور بادشاہ دیں ممبر دی قسم چھاکے توڑے چہرے بھیک کے نا جنہا علی دناز سنکے چہرے ترہونک آ رہی ہے وہ نواز نہیں پاڑ رہے توانو سنانا ہے توڑے کو لیجی طلب لیجی میں توڑی بجی تو ریجی طلب لی بار بار آئے گا کہ آپ کیوں روئے اے جیرے سیریز بیٹھے میں توانو نہیں کہہ رہے ہیں اے ردیف ہے ردیف شہری جاندہ نے بار بار ایک دو تین تے چار ڈپینڈ زون یوں تسی سننے کتنے جائے خدا کے گھر علی کی ذات آئی آپ کیوں روئے محمد کی عبادت مذکرائے آپ کیوں روئے بہت مہربانی شکریہ توڑی کیا بات ہے کچھ میرے مزاج دنانی بھی رہ لیا کرو ہر ذاکر دا اپنا مزاج اس مزاج نہ رہ لیا میرے بہنی جاندے میں توڑا جاندہ توسی میرے جاندے مزاج پھر چھوکی بیٹھے اچھا موسم صحیح ہے توڑا اسے کیتا ہے اندر دا موسم بہتر کرو شیرک پڑا علی رب ولی حیبہ خدا یہ جان کر میں نے وماین تک زبان سے آیتوں کی مان کر میں نے تشاہد میں علی کی دی گواہی آپ پہ کیوں روی کیا بات تانو سلام شکریہ پاک بیس نہیں دو بندے مالی حیبہ مالی حیبہ مالی حیبہ مالی حیبہ پاک بیس نہیں تانو زواری نصیب فرمائے اگر توسی ایسی خوبصورت خیرات دے رہے ہو اچھا جی دوبارہ اچھا جان کی مان کر میں نے تشاہد میں علی کی دی گواہی آپ کیوں روی تھوڑی سی آواز کھول دیگا اور تھوڑی سی ایکو دے دیگا میرے سے پہلے ایر بات چیتے پڑے نہیں میدہ خراب ہوئے تو ڈاکٹر نو چیک کرانا چاہیتا ہے کہ نظام میں نظام خراب کیوں ہو گیا کمسی ایسی چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے میدہ ڈسٹرب ہے میدہ خراب ہوئے تو ڈاکٹر کو جانا چاہیتا ہے ایف آئی آر نے ٹھیک ہوتا شیر پڑھنا چاہیتا ہے تو ڈیاستے علی میری عبادت میں اتر رہا اے تو لڑتے ہو چلو مانا خدا سے آپ زیادہ پیار کرتے ہو علی نے اللہ کی سورت دکھائی آپ کیوں رو باڑھیں کیا کہنا بابا شیر پڑھیں چلو میرے باڑھیں میری اوقات تو ڈھیر سونی داد دیتی تسی لیکن میرے باڑھ نہیں فرمانا میری سیت ویک کے حسان کرو کوشش کرنا میری عقیدے دنالکت ایک ادھا بندہ ہی بول دے باڑھیں نے پہلے شیر توڑ کے داد دیتی میں حوصلہ بد گیا اگلا شیر پڑھتا چلو اے تری میں کوشش کر کے پڑھ دینا علی نہ ہو تو سمجھو پھر نمازوں میں بھی خامی ہے علی نہ ہو تو سمجھو پھر نمازوں ایک مادر چھے روک کے کہہ رہے ہیں اتنے دھیر بندیں صرف دو بندیں نماز فرائے میں تسی بیمار تو نہیں ہو بیمار نے اطلاع دیا پھر اے جنہ دے ذکر چاہیو نا شفات بھی اے نا دے در تو شفات لنے دیتی علی نہ ہو تو سمجھو پھر نمازوں میں بھی خامی ہے خدا کہتا ہے دشمن مرتضی کا بس حرانی ہے نبی نے شرط یہ سب کو بتائی آپ کیوں روئے کیا خل کے اچھی بھول کے سکھینچے نا تو کیا خل کے اچھی بھول کے نا باز اے پلات نا باز اے پلات نا باز اے پلات مالی سلامت رکھے ملد آباد رہو آپ کی تو ڈیزتہ ہیزا فرک رہے آپ کیوں روئے آپ کیوں نہیں بولتے آپ کیوں روئے سوشل میڈیا تھے میرا نا لکھنا کامرہ نباس آگے تو انہوں بندے میرے نلجی دھیر محبت کرتے بہت زیادہ ایک غالی ہے ایک مشرک ہے ایک کافر ہے ایک نسحری ہے چار کافر مشرک نسحری غالی میں ایک بندے نوں واپسی جواب چیز کمنٹ سے دیکھا بھائی مجھے کسی ایک خاندان سے تو ملائیں علی بادشاہ دا فرمانے کہ وہ ہی کسی کی عزت کرتا ہے جو خود عزت دار ہو میرے دا آپ یقینا یقینا کرم امام الزین بادشاہ توڑتے جو بادشاہ دی عزت داری نلت اسی طرح مخلص ہو مالک توڑی نسحنہ سے عزت داری قائم رکھے اے شیر میں توڑی اس پورے خانوادی سلامتی باستہ پڑھنا چاہ رہے منت نہیں کر رہے لیکن رسپیکٹ دے کے عزت نلگار کر رہے ہیں مکسر جی شبے میں راج کا منظر سنایا تو وہاں پردے سے باہر جب ولی کا ہاتھ آیا تو نبی نے چھوم لی رب کی ہی کلائی آپ کیوں رہو سلامتی اکھے نبی سلامتی اکھے مکسر جی سلامتی اکھے مکسر جی سلامتی اکھے نبی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں میں ٹالدہ نیتہاں اور تینی لیکھی اسی چاچہ دی شیر تینی میں ناؤک کر رہا میں پوتر میرے صرف دعا کر دے بس ای دعا کرنا میں علین ولی اللہ پڑھ کر رہا ہوں آمین جلو علی سے نہ ہماری ارضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے خلی سے نہ ہماری ارضی ہے دیو جلو علی سے نہ ہماری ارضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے جلو علی سے نہ ہماری ارضی ہے خدا لگے نہ لگے رزقِ خدا دیتا ہے جب علی گھر گھر میں اب تک غریبوں کو یہی حقیقت ہے جو میں نے کہہ دی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے چلو علی سے نہ ہماری عرضی ہے چلو علی کی مرضی ہے چلو علی سے نہ ہماری عرضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے نالین چومے جس کی عزرائیل تاج فرشتوں کا ہے جبرائیل خیر الورا پہ سلِ اللہ پہ عمرِ خدا سے جو لایا وہی وہ اس کے بچوں کا یہاں پہ درزی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے چلو علی سے نہ ہماری عرضی ہے یوں خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے چلو علی سے نہ ہماری عرضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے نالین چومے جس کی عزرائیل تاج فرشتوں کا ہے جبرائیل خیر الورا پہ سلِ اللہ پہ عمرِ خدا سے جو لایا وہی وہ اس کے بچوں کا یہاں پہ درزی ہے خدا لگے نہ لگے پہ سلام صحیح انتہائی شکریہ اس حوصلہ سے اکیب میں سبح تو پہلے تقریب آج تو پانچ سال پہلے میں امیر المومنین بات شدہ سرکار نے خطبت ہے خطبت البیان او باچہ تھا خودبن تن حصے میں سالہ سالہ نویج باچہ تو خودبچ پڑھے نظم نویج ڈال کے ایک تقریب پانچ سال پہلے پڑھے ایسی باچہ تھا لوگ کھول رہا ہوں میں یہاں راز جلی کا ہر چیز کا خالق ہے فقط ہاتھ علی کا شابہ مولا پاک کامیابی ہے پھر ہوتے سال بات ایک اور ہن ٹوٹی دعا دے ست کے ایک اور باچہ کو خودبہ مانگیا تو مل گیا باچہ میں مرے افت حصیب فرما سوال کرن دن یہ دنالی اپنی معرفت یا علم لینہ آستے نہیں ٹیسٹ لینہ آستے بندے بیٹھے کہ سوال کری علی کو لوئے علی باچہ نے در چہریں دے پاسے بکیا باچہ نے گل کری کیتی ہے حلوہیت کی نگاہوں میں بے نیاز ہوں میں اے جیرے چپ بیٹھے نا مولا تو انو ذاکر بناوے ہجاب سورہ کو سر میں کارساز ہوں میں غلیز لوگ عبادت سے کیا ہٹائیں گے شبے میں راج سرور کی جب نماز ہوں میں علی فرمارن جرے چپو حیران ہو سننا میرے بانی بیٹا جرے حیران ہو اس تو اگلی گل ہور بڑی ہے حیران نہ ہونا بار گا بار جان تو پہلے جری گل نہ سمجھائے سائیں الواپس ٹوڑ دینا علی فرمارن جب اللہ علی سے حیزہ ہے جب اللہ علی سے حیزہ ہے جب اللہ علی سے حیزہ ہے پھر سجدے کی صدق لاؤگے مر جاؤگے جب ابن نے آدھا حیزہ ہے پھر سجدے کی صدق لاؤگے مر جاؤگے جب ابن آدم مر جاؤگے جب ابن آدم میرے پاس ہی لوٹ کے آگے جب اللہ علی سے حیزہ ہے مر جاؤگے مر جاؤگے یا علی یا علی جی ہو سب کے مر جاؤگے مر جاؤگے سبحان اللہ اے تُسی اتھو بے اہلے آئے گا آخر جو تُسی نعرہ مارا رہا ہے توڑے گے کتنے بندیاں نے بائی کارٹ کرتا نہ رہا اب بولے ہی نہیں یا علی نہیں کیا کسے عجیوی کہیاں نہیں اٹھا کے ہاتھ دینا جو سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو اس دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے حلالی سلام رکھے میں علی پردہ ہوا نا جی بھولے کے میرا پیو بھی بیٹھا ہوئے جو چیرے ترونک نانا آئے نہ اوڈی شکل چنگی لگ دی نہ اوڈی نسل چنگی لگ دی شیر پورا نبان اور میں بادشاہ علی دے ایک خرمان پڑھے آئے علی بادشاہ رواندے ہیں کہ ہمارا مومن ہمارا فضائل پڑھے اور دشمن کو تکلیف ہی نہ ہو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں الحمدللہ تو میرے پاس ہی لورد کے آوگے جب اللہ علی اللہ علی سے ایزائے جب اللہ علی اللہ علی سے ایزائے یوں راز جلی کا کھولا ہے یوں راز جلی کا کھولا ہے رس میں نے پھلوں میں گھولا ہے میری چپ سے محمد بولا ہے میرا ہاتھ ہی خمبے مولا ہے اللہ علی سے ایزائے کر دوں میں زمینوں کو بنجر کر دوں میں زمینوں کو بنجر پھر رزق کہاں سے کہاں گے جب اللہ علی سے ایزائے طبیعت علی میں توڑا بق ضائع کر رہے ہیں بالکل ایک نوہ کسیدہ خطبہ جناب عباس علمدار بات شکریہ اور نمی گلے بالکل نمی کسے زاکر کلوں نہیں سنی ہوئی سید باجے گل سنی جائے آو بشملا انتہائی واجب الہترام میرے بڑے پیارے بھائی مولد بڑے عظیم مدہ خان جناب رزوان قیامت صاحب اور تشریف آنی فضائل آو بشملا ایک سلوات پڑھو سارے باوز اللہ 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 میں کہوں کیا میں چھاڑ رہے ہیں ہم کسے بندیرے کو اٹھل کے جائے علی والا رزقلاب بھی جاندہ انہوں منگنا ہی نہیں پہندا آخری بہت توجہ کرنی ہے خطبہ سب تو پہلے امیر المومن باچھا تو خطبے تو اٹھو کرنے جاندہ باوجی پڑھے امام حسن باچھا تو خطبہ پڑھے مولا حسین دا خطبہ پڑھے جنب اباز دا جنگ سفین دا خطبہ پڑھے شب ایشور دا خطبہ پڑھے جنب اباز دا تھوڑے نوکر پڑھے خطبہ تھوڑے سفین دا پڑھے آج تو پہلے زاکری فیلڈ چیز سوزی زاکران کسے علمائی کرام دیگل نہیں کرتا سوزی زاکران دے بسم اللہ میرے بارے سامن پانے 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 لے لے میں کو پتہ نہیں زبردستی کہنا پی ہی پانی کو دم مالا ہونا پانے خائر سیر جانے جیتا بچو جی با جن میرے بانی کسیدہ اے میں توڑے مہاتمی ہے میں تو انہوں دیکھ کے مولادی صرف تو انہوں دیکھ کے پڑھے ہیں میرا آج دل نہیں سی بلکل نمہ ہے آج انہوں نے یاد بھی نمہ کر آئے ہیں لیکن میرا دل میرے لی میں پڑھ دیا امام حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑیا بابا جی مدینہ تو جرا بادشاہ مکہ آئے نہیں مکہ آکے حج کرنے لگے نہیں جنہے بندے اللہ دی عبادت دی آر لے کے لائلہ نو شہید کرنا ستے آئے ہیں مہتا قبول کرے تھے بولنا بقائے لائلہ نو اے منظر دا پتہ لگیا ابباس نو اس گلد دا پتہ لگیا جنابے ابباس نو انہوں لوگوں نو بھاتف کر کے تو خطبہ دیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کتنے بندے اس گلدی خیرات دیں حجم عمرج تدیل کیتا ہے ذہن چھے توڑے ساری اے گل سن لیے اوگے آج شہید کیا دیں اللہ اکبر میں صرف سوچنا چاہتا ہے تو اس میں کنی خیرات دیوگے اگر خیرات دیوگے تو شہید نہیں تو پھر دوہ دل کے مسائب شروع کر دیں گا باچہ ہمارے مجھے حسین کا سجدہ جنابے ابباس علمدار دی عظمت اگر ذہن چہتے رکھنا بندے منت چندل نا غازی دے علمدار دے منت چاہتے گھاٹر جندل منت پوری اندی تے پھر غازی دے علمدار دوبارہ حاضری لیکھے اے توڑا کی دا ہے علی جی دھییاں بغیر ابباس دے گھرویں تردیاں جنابے ابباس دے حرم تے یا علم تے جاؤ منت لا کے واپس گھر جاؤ توڑے گھر جانتو پہلے توڑی منت پوری ہوئی اندر یقین یقین رکھ کے جانے باچر وارے مجھے یاسین کا بھی دل رخِ ورناس کہتا ہے مجھے یاسین کا دل بھی رخِ ورناس کہتا ہے مجھے یاسین کا دل بھی رخِ ورناس کہتا ہے پڑے شبیر پہ مشکل تو یا حباس کہتا ہے پڑے شبیر پہ مشکل تو یا حباس کہتا ہے حملہ میرے ہاتھوں سے جہبار کرتا ہے جن آواز سے پڑے ہیں انہوں کو خیرات مل جائے گی ضروری تنی ہے بسم اللہ بیٹا شکریہ میں تو کیوں کہاں جی میں کراچی چہاردہ ماس مہین چھ پڑے آتے میں نے اتنی خیرات ملی یا میں انڈیا جاوانگا تو میں نے ملے گی تو سوی دے سکھ دے اپنے تحقین کرو دے سکھ دے داد شیر توڑے آستے پڑے میں خود نہ دے الہی ہوں یہ دلہ کی لکیروں میں وہ عزرائیل ہے بیٹھا میرے در کے فقیروں میں کن کی ردہ میں شم سے وفا ہوں میں شم سے وفا ہوں ہر ایک تقدیر کے پیچھے میری تحریر ہے لوگوں میرا مالک زمانے میں فقط شبیر ہے لوگوں میرا مالک زمانے میں فقط شبیر ہے لوگوں مجھ میں علی خدا کہا دیدار کرتا ہے تلسل کرے ڈراجی تصوری بتی کی رکھا کرتا ہے در اینٹ نمی کو آج آپ نے کو در اینٹر کرتا ہے در اینٹر کرتا ہے آہاں در اینٹر کرتا ہے آج اینٹر کرتا ہے ہاں 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 بسمالہ خدا ہاں ایک ایک مجبوراً چونکہ اس کے سیتے ہر بندہ بولیں داد پوری نہ ملے تو میں کل تک ہمیں بیمار رہاں گا تو میں اپنی حفظ خراب نہیں کرنا چاہتا تو جس نبیدہ کلمہ پڑھ دے ہو کامران دی نہ منو اس نبیدہ منو گے ماتمیدہ حکمیں پورا کر دیں ہاں ایجاد جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں غیر معصوم سید ہو یا امتی ماننا ہی پڑے گا اسے لازمی ماننا ہی پڑے گا اسے لازمی مصطفیٰ کا کہا جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں جی میں راضی ہی ہے میں راضی ہی ہے میں راضی ہی ہے توڑے تھے بولا 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 سردار ملی سلامتہ ہے کہ زندہ آباد رو جو علی کا نہیں وہ مسکین اپنے ابو کا بھی نہیں ایتھے پڑھ لو ایتھے پڑھنا ماجیبے ایتھے نہیں پڑھنا چاہتا اے اپنی کبر دے بارے سوچ ساڑھی کبر آلے پاسے نا میرزہ میں شیر پڑھنا گا انہوں گلکڑی آکھ رہا جو کہے کے بولا ایتھے ضرور ہی نہیں اُس کی کوئی عبادت بھی پوری توڑے اندر بھی واز کھوان لائے لا پڑھ کے ایسی برائی نہ کرے لائے لا پڑھ کے ایسی برائی نہ کرے تو اکی دے سے میرے لڑائی نہ کرے یہ ہے خم کی سیدہ جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں کازی بھائی میرے سب اے شیلیں پڑھنے ہیں یہ توڑی آستے پڑھنے ہیں بندے دورے سے جا رہے ہیں حیدری حیدری حسنا دیکھو تو توڑی مارنے ہی مارنے ہی مارنے ہی مارنے ہی تو سی اے دیکھو چنگی سیت علی یا علی نہیں کہہ سکرے اور میں کانفیڈنس دیکھو اے پاکیزہ گودہ اثر ہندہ ہے علی منی بسم اللہ ایک نعرہ ایسا لگائے کہ جنت البتی سے لے کے نجف اشرف تک نجف اشرف سے لے کے کربلہ امو اللہ تک اور کربلہ امو اللہ سے لے کے عرش اولاد تک کے رہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نظام آباد دارہ مغلہ میں علی جن ونی اللہ والے عبادتِ الہی میں مضروف ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے مولے عبادتِ الہی میں ملک ہوں دے نے والے 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 وال ملک ہوندے نے اپنا پیو پتن لگے وقت نہیں لاندے پہلے ملک ہوندے نے پھر عشاء کہلے باندے نے پھر سید ہو جاندے نے پھر کہنے نے علی مصطحب اور کئی ایسے بندے جرے اپنے آپ لوگ کہنے اسی شجرے تو آ رہے ہیں سید ایک حج جو رکے منت کریں گا نسبت دے عزت سارے دی حضادار دی بھی صداد دی بھی ماتمی دی بھی مدہ خان دی بھی نسبت حسین دینا لے تے عزت ہے اگر نسبت دی عزت نہیں تو وہ دی کوئی عزت نہیں ایک جملہ تو اڈے آستے پاس ہی پڑھ دیں گا اور تو اڈے آستے ہی میں کسے انہوں جلانا اسٹی علی نہیں پڑھ دا لیکن جرہ علی نے سوچ دے نا انہوں لازمی جلانا میری مقصد حیاتے ہوئے آج تھی اٹھ کے گھلگی تو انہوں نے سا جناب نو دا پتر آواز دیں گے رہے آجا 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 پانی نہیں آؤ جاتے اوہناں کپڑے چاہ کے کہا نہیں میں امی دن آ لی جانا ہے پانی سر تو کیوں نے لگا نبی نے ہاتھ چاہ کے کہا میرے اللہ آخر میرا پترے آخر میرا ہے آخر میری نسل بنی ہے آوازیں تو صحیدہ ہی تیرا ہے ہی نہیں جنہا پڑ دادا یا لکڑ دادا ملدہ صاحب اس تو پیچھے میں نے پتہ نہیں ہوندہ کیا ہے پڑ دادا یا لکڑ دادا اور چوڑ ڈکیت ہوئے نا بچے جی توڑی زیادت آستے اور توڑی سے تو سلامت ہی آستے چوڑ ڈکیت ہوئے انہوں نے دیکھے پڑ پوترے میں فیلنج بیک انہوں نے ساڑا پڑ دادا تے پنڈان تے فیصلے کردہ سی جی مرزا صاحب ایک آل سی جری تسی ٹوک تھی آؤ شیر پڑھنے چاہ رہے ہیں ایک سید اپنے آپ نے بنے یا سیدے یا جو بھی ہے میں نے فون کرے کہہ رہے کامران میں نا نہیں لے سکتا اور تو کہہ رہے ہیں علی دے بغیر عباد مکمل نہیں ہوں دی میرے دادا بھون نہیں پڑھے علی ملی اللہ نماز چکتی کیا انہوں نے دی نماز قبول نہیں میں کہا شاہ جی میننہ لڑو میں شیر توڑے آستے پڑھ رہے ہیں اور تو سیدھے انہوں نے سنانا کوئی بیٹوار سامنے آکھے انہوں نے لازمی دسنا باپ دادا کے خاتر علی چود کر سجدہ کرتے ہو کابے کا دل توڑے سیدھے جیو سیدھے سامر دانے انتہائی شدریہ انتہائی شکریہ اے سواز تگلیگل آنا سارے بولنا حیدری اے سواز تگلیگل کہہ رہے ہیں بن کے غاسب تو فرشِ عذابِ نہ آ اے مخالف علی کے سقیفے میں جا اے مخالف سقیفے میں جا کہتی ہے کربلا وہ علی کا نہیں وہ پیسے کاب نہیں جیو مالک سلامت رکھیں میرے بانی مردہ سامنے توسی جیو مالک سرائی ساتھ دست آئے سلامت رکھیں بابا جی میں خصف قسمت آ ایڈا وڈا کے میرے میں ایسے پیوان دی جتنے سدھییں کرنا جرے سانو علی واجب دست دینے اے شیر میں کوڑی اولاد دی کام ہے ابھی واسطے پڑھنے چاہ رہے ہیں ہسی سارے کی دی اولاد آن بولو اس گلتے پرچانی ہوندہ حضرت آدم علیہ السلام دی جرا میں نے مطمئن کرنا جرے بول دے پہنے اوہی حضرت آدم دی اولاد جرے چپ بیٹھنے جرے انجنج پہ کردنے سارے حضرت آدم ساڑے پیو دیکھنے کے لگے میں آدم صفی اللہ ایٹا وڈا شیر پڑھنے لگا جی میں نے آئندہ سال تک خیرات ملے اس بار کا جی داد گھٹے تو دعا وڈی جیسے گے آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ شیر پڑھنے کل کری آخرے ہیں صفی اللہ کا منکر تو شیطان ہے ظلی اللہ کا کیسے مسلمان ہے جیو جیو جی جیو سارے میرے بانے سائی میرے بانے خوٹی دو آس باچھا میرے بانے میں نوک کروں نوک کروں جی نوک کروں باچھا میرے بانے سائی جی سواری جی سواری جی سر حکم جی لازم پڑھے یا صفی اللہ کا منکر تو شیطان ہے ولی اللہ کا کیسے مسلمان ہے مستحب دل میرا اس کو کیسے کہے مستحب دل میرا اس کو کیسے کہے جسے کوئی بھی آیت بڑی نہ لگے جسے کوئی بھی آیت بڑی نہ لگے امان حکم خدا جو علی کا نہیں وہ کسے کا نہیں وہ کسے کا نہیں مستحب دل مولا حریب مولا حریب مولا حریب مولا حریب مولا مولا سلامت رکھے میں ہر اس بندہ کے میں مجلس سے کسی دل داری آست نہیں آندھا لیکن میری مجبوری ہے شجرہ لوگ شجرے دی آڑ لائکے نا علی نل دشمنی کر رہے ہیں اور پھر گاڑیس ایسے حلالی پتران کے بندے نے جریفے ٹیکہ لائکے بھر رہنے میں منتہ کردہ بندیاں دی میں نوکر میں جی کاسی بھائی دی حکم ہے اور تو آڈی بھی جو میں سید بادشاہ نے اتنی عظمت اللہ میں نے انعام دیتا نا ایک بادشاہ نے جی میں نوکر اینا دو ہستیاں دی باستے نا میں صرف ایم انت کریں گا ہر بندے کے اینا دی جبان بڑھ کے علی بن مسلح بچھایا نہ کر علی بن مسلح بچھایا نہ کر وضو کر کے لانت کمایا نہ کر علی بن مسلح بچھایا نہ کر وضو کر کے لانت کمایا نہ کر وضو کر کے لانت کمایا نہ کر علی میں ہی توہید ہے تو توہمت خدا پہ لگایا میں نوک کر رہا مالک توانا سلامت سعداد دے بیڑی عباد مالک عزداران دے بیڑی عباد مرزا صاحبان دی مالک اسے توفیق آج اضافت آفن میرے بھائی رزبان تلائے کے آخری حلالی موالی تک مالک توانا سوائی غم حسین دے کوئی غم نہ دے جس بات چھا دی ولایت اتنی ضروری ہے اسے دی دی ولایت بچانا اسے بزارا جو چادرہ مانگ دی بابا جی بادشاہ اسے دے ذکر چکھڑا یقیناً میں انہ دے توفیل دعا ملگا کہ جنہ دی نسل بادشاہ دی عزداران اتنی منصور اتنی منصور پاک بولے یقیناً درجات بولا اس پاک ببی دی اس غرب بدہ صدقہ جیتا چیرہ صرف قرآن دیا آیتہ نے بیکھیا اور شرابی دے دربار چھے بغیر ردادے کھڑی رہی اس تو بڑا مصائب نہیں میں سید آجا پہو میں سچ منت کردہ مصائب دی منزل نہ مکا ہویا میں آر مجلس اپنی زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھ دا میں گریہ نہ ہوئے میں مصائب دی پڑھ دا میں اس دن اپنے آپ سے سمجھ دا کہ آج میرے کو کوئی گناہ ہویا ہے کہ میں انہوں نے بی بی اندر مصائب پڑھ دیا جنہوں نے بھراوان دی لاشنہ تو بھی کسی روانٹ نہیں دیتا میری آنکھ وضو نہیں کر دی تو میں لگ دائیں میرے کو آج کوئی غلطی ہوئی میں ہی جابل اکلو مافی مگنا پھر وہ میں گل سخت کر بھی نہیں سکتا بندے تیرہ زندگی پڑھ دی لیں ایک کی گھنٹہ مصائب پڑھ دی لیں کائنات دا پہلا ایک ذاکرے جس صحیح صرف ایک لفظ پڑھے آئے شام تے چالیس سال خون نو اندارے مصائب لمبا نہیں پڑھا تبرکن بستا کے ہنسو آجائے دعا مانگے کرو اوہ ہنج جاوے اوہ ہنج نصیب ہوئے جرہا حسین دے زخمہ دا مرم ہوئے تنہی کس معارفت ہے ہر بندہ باچھا حسین مجلس چاندہ میں نہیں جاندہ ازدارہ دا بڑا مقام ہے میں نہیں کہندہ کہ نہیں روناندہ تا جھکہ سر کر کے گناہ دی معافی ملگو میں نہیں آکھنگا تسی کنڈ کر کے بھو میں یہ بھی نہیں آکھنگا تسی ہائے آکھو ایک وری صرف گل جتنے صحیح در ماتمی آزدار بیٹھے میں جتنا بڑا پردہ دار ہوئے اوہ اتنا بڑا غیرت مند ہندہ ہے میں بندے گن کے دستگنا جنہیں اس گلتیں آئی کی تھی دلوں میں کہیں جتنا بڑا صحیح در پردہ دار ہوئے اوہ اتنا بڑا غیرت مند ہندہ ہے جنہوں نہیں رونانا اس گل نو سوچنا جس گھر دے وچ پتر پردیاں چپل دے ہونے سوچو دھییاں کتنیاں پرد اور نہ دھییاں دے پردے دیکھیاں میں آج چوسی ممبر تھے آکے گل کتی ہے میں اس گل تو ڈریاں میں سائیوں کو لمحافی مند ہوں پہ ہو بھی ہو تسی مالک سلامت رکھے مرسزادی رہے نصیب نیکوے کو دشمن دی بیٹی ہیں جسد کے مالک ساڑھی بیٹی ہیں نصیب نیک کرے امام حسین دزا کردہ من سب باپ دا ہوندہ ہے میرے نانا جانا شکر سنبیہ صاحب فرمان دے جب آج شاہ حسین ددا کر بھی ہوئے وہ انہاں بیٹی ہیں اپنی دھییاں سمجھے اس حرام زادہ جنہاں نتفج فرک ہوندہ ہے الحمدللہ الحمدللہ ہاں دھییاں سے صرف دعا مگنوں دھیی منگ کے لئے جی دیکھو دھیی نانا ہوئے انہوں غیرت دا پتا نہیں چل سکتا انہوں محسوس نہیں کر سکتا کئی بندے جنے چپنے ہونا آج جنہاں دی چھوٹیاں بہنہاں آج گھر جا کے ایک عمل کرنا اس سے دے چھوٹے جی دو بٹے دنالنا او دے ہاتھ دے پسے گردن بندنا پھر اس نے کہنا میرے سامنے نماز پڑھا میرے سامنے چاہ سکے پھر ایک باری سوچنا بدے ہتھا دنال اٹھتے نماز پڑھ دی کی میرے یہ ایک جملہ سے رہے ہر مجلس دکھ رہے ہیں اپنی آخری ہو سکتا میں اپنی آخری پڑھ دا ہوں پھر توڑی نزیارت پسیب نہ ہوگئے بابا جی میں رو لوں اے تھے بندے روندے میری گوائی تے دیسن ماشر تے دیکھ کیسے نہ سی دیکھے علی دی دھیان دے برک کے نو روندہ رہے توسو اتنی دوروں آ کے پردیش چا واپس آن دے اپنے ہتن دا پتا انہوں چلتا ہے پردیش چا رہے ہیں دے جو بھی اتھے آن دے ایک مطمئن نہیں ہو جانتے آدھنے کبرا نال کبرا نہیں سوڑ لیا واس دے انتے جنت کپڑے آن دے ان سیدے جملہ سن دے کبرا نال کبرا نہیں سوڑ لیا پوترا دی نہیں آن دے دھییاں دی آن دے آخری گا ماف کرتے سفر نصیب ہویا پیشلے سال پہلی دوان جانتے ہیں پالک سلامت رکھے ایک نظر طرف سے بزرگہ دنال ٹردی آر نجف تو کربلا پیدل وہ سفر عشق نصیب ہویا توڑی دعا دے سال بابا جی میں سفر جو ٹرین ہے بڑا دل دی خواہش ہے میں منظر بیکھا مسائب نہیں پڑھا صرف توڑے آسفک دعا کر رہا تاکہ جنہیں اندر بادشاہ دے اس سفر دے عشق دی خواہش ہوئے نا وہ دی اس حل پوری ہوگئے گھر میں نے سمیتھ پوری ہوگئے اس سے عقیدت نہ سننا کہ بادشاہ تنو بلالنے بابا جی میں گیا چھوٹی جی چار سال دی بچی سر تے برکہ لے کے نا ایک ٹرے دی جی پانی لے کے ہر ظاہر دے پچھے بھج دی آئی ایک گھٹ پی لو ایک گھنٹہ کھلو کے میں اس بچی نو بیکھ دا رہے ایک گھنٹہ کھلو کے گرمی دا زور اتنا ہی کہ میں چھانچ کھڑا ہیا میں قربان جا ہوا پتہ نہیں سہی ازادی ہے چھوٹے تے برکہ پا کے پانی لے کے ہر بندے پچھے دوڑ دیا ایک گھٹ پانی پی لے میں قربان جا ہوں سارے سفر گریہ مختلف مختلف جگہ تھے عجیب جی منظر بیکھے نے اوٹھے گریہ ہوں دا رہے قربان جا رہ گئی بھی یہ پنجی کلومیٹر دور یہ میں معلوم ہوئے ہے کہ میری جان بلکل ختم ہو گئی یہ میں ایک قدم بھی نہیں ہوں گے چاہ سکتا حامد شاہ جی کے سکیت میں رنال انہوں نے کہا بابا جی میں تو رنی سکتا میرے بانی فرماؤ میں نے کوئی سواری کنویزدہ انتظام کر دوں میں کربرا پہنچ جاؤ تُس پیچھو آجانا بابا جی سیدن اچھیاں ککہ مار کے رون لگ دے میں گھور آگیا میں آج جوڑ کے کربرا چاہتا پتہ نہیں میرے کوئی لکیڑی ہو گستاخی میں کہ بابا جی اگر کوئی غلط ہوئی تو ماف کرنا تُسی روندے کی پہ ہو ایدنی میرا بیٹے میں روندہ نہیں پیا میں شرپ تے ہی اس گلت روپیاں یقینا تھک جانا انسانی فطر تے لیکن میں پتہ یہ اسی ہوتھے سفر کر دے رہے ہیں جتے بہنا بھراد ایک کاتلہ دنال ٹک دیا اور اگے گٹر کے ہاس ہاس کے اندر میں اسی مارے آئے دے اکبر اور ست کہتوڑی آئے کرتو سوائے کہ میں ہوسائن دے مالک تو نے کوئی رحمت ہے بعد آخری گلت ہے ایک بند زیادہ لمبانی پڑھا گا میرے آسے ایک منت کرنا سیید بھی تسی بھی خصوصی ایجرے بیلائی سن لے ماتمی نے دعا مانا میں نے جس ویلے موت آئے ہوسائن دے بطول دے مسائب پڑھ دے آئے کہ تھی زندگی گھٹ آئی دکھ ڈہرہا آپ سن رہے ہیں گھر جا کے محسوس کی جائے چھوٹا بھائی ہے بہن اس کے لئے آپ کو کوئی بتا ایک بات آپ کے اندر آجائے میری ضرورت بھی نہیں پڑھے گی آپ کو پھر کسی دے پتر نو کوئی جھنک دے وے نا ایجرے بڑا پیار کر دے ساڈا ایک بھوزرگان دے فیملی تعلق ہے ایجرے چھوٹا بیٹا بیٹا جی میں نو جھنکا نا میں نو کچھ نا کہ سکن کم اے ضرور راکھنگی یار کامران اپنا کد بے بال دسان بے توڑا حوصل ہے جلے چپ کر کے سندے ہو لی نولی لے پڑھ دا ہوئے بندہ سینے دے ہتھ نہ مار سکے ہو دا پڑا مقدرے کربلا تو لے کے شام تک جس بے غیر دہ دل کر دا حسین دے بطول نبالا تو چاہ کے تمات سے مار دا میرے لیے بے غیر انہوں نے ظلم کی تا یہ سینڈا مت تھا جا کے کرم رہتے لگائے بیراد دوڑ دایا رتو دیئے بیراد دامن بھڑ کے دیئے خون نہ روی میں نے کسے کچھ نہیں آکھ دیا اے ایام جی جارے نے بس ایام ایک بند اپنے باہین وقت دیا ایسے محلے چی چھے بہنے دا ایک کلہ بھی رہا ہوگئے سیگیدہ گروہ مر جائے نا درد دل لکھنے والے اول تے انہوں نے دیاں تے کہ اس بھی رہا دا جنازت توڑے کلہ نہیں چاہے جائے گا اگر جنازت جا کے تو جنازت چھوڑا ہوگئے وقت گزر جائے گا تو سیدھے کول جاؤگی نا وہ اپنی حویلی دے سیرتے چادر لائے کے توڑے کے ہاتھ جوڑ کے آکسی بابا جی میرے کل چل ماستے پیسے نہیں بھی رہا دے جملہ پڑتا ہے سمجھئے تو سی اپنی پریشانیاں بھول کے جتھو مردی انتظام کرسو میرا لگوائے کائناچی کائلی دیدھی یہ ایک نہیں دو نہیں کتار بھرامادی مار گئی ہے زیادہ دے نہیں ایک سال دے بعد آیاں چہلم کران بھرامادہ اترے بھینی قید نبھا کے بھوکیاں لتھیاں محملاتوں اکبر دے شہر 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 خواہی منہ ماف کرنا میں مافی مانگے نہیں کرتا صحیح سنا راجی رنیے قبر یا پاسو تے کل شام دے حال سنا کے بھوکیا دیئے جیندہ ماشی کی ہاں میں تھی تپن گئے وہاں میلات ہو جیندہ باب مغلوم دلات